اسلام علیکم پیار ویورر کیسے ہیں آپ امید کتاب سب ٹھیک ہوں گے جا بھی ہوں گے ہم سراتے ہوں گے اپنی لائف انجوئے کر رہے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں بس تھوڑا تھوڑا نزلہ تھوڑا 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 خاصی تھوڑا تھوڑا بخار ہے پڑا جس کی وجہ سے کچھ یہ معاملات رہے ہیں اور آج انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوں میری پہلی ویڈیو کافی لیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد باقی معاملات بلکل سیٹ ہیں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں آپ کے دل میں کوئی باتیں ہو تو مجھے بتائیے میں ویڈیو بنا دوں گا افسوس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف تین کمیٹس آئے ہیں اور ایک کمیٹس آٹھ منٹ پہلے آئے ہیں ابھی جب میں تاٹ کرنے لگا تھا آٹھ منٹ پہلے آیا ہے اس پہ صرف دو ہی سوال ہیں اور میں ان کا بے حد شگر گزار ہوں ان کی محبت ہے کہ جنہوں نے ہمیں جوین کیا یہاں پر اور میری پوسٹ پڑی اور اپنے دل میں جو بھی سوال تھا انہوں نے مجھے بتایا تو میں اپنے وعدے کے مطابق میری طبیعت کافی ٹاف ہے وعدے کے مطابق میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آج نائٹ والا جو ویلوگ میں بنا ہوں گا اس میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا اس لیے بنا رہا ہوں نہیں تو دو سوالوں کا کوئی جواب خاص ٹائم ہی نہیں بنتا دو سوالوں کے جواب تمہیں فٹا فٹ دے کے چھپ ہو جاؤں گا لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان سے جنہوں نے سوال کی ہیں ان سے میں ان کے سوالوں کے جواب دے سکوں اچھے سے اور جنہوں نے سوال نہیں کیے تو پھر دوبارہ نہ کہیے گا کہ آپ ہمارا نام نہیں لیتے چلیں جی کوئی نہیں دیکھتے ہیں ویڈیو کا حساب کتاب نہیں تو کئی اور سے کچھ کمیر سامیڈ کر لیں گے خود سے ٹھیک ہے جی تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد چلتے ہیں اپنی مرزدار ویڈیو کی جانے کیونکہ ویڈیو کی اتنا خاصا بڑا تو ہے نہیں اندر روم میں ہی موجود ہوں میں اور یہ ہی پاری سوالوں کے جواب دینے والا ہوں پہلا پہلا جب میں نے جیسے ہی میں نے ایڈ کی تو وہاں پر ہماری پیاری بہن ہے ایشا جعفری ان کی ایڈی کا نام ہے جی تو انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ جی الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں والیکم السلام آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ ہم بلکل ٹھیک اور مزے میں ہیں آگے لکھتی ہیں جی آپ کا ہیئر سٹائل بہت زبردست ہے جی بہت شکریہ یہ سٹائل نہیں ہے میں ایسے ہی سمپل سمپل بنوا لیتا ہوں اور کبھی کبھی مجھے شوق ہوتا ہے کچھ بڑے بال میں کر لیتا ہوں لیکن یہ بس سمپل سمپل بڑا پھر بھی آپ کی محبت ہے دیکھیں جس شخص کے ساتھ جو شخص آپ کو اچھا لگے گا جس شخص کے ساتھ آپ کو محبت ہوگی اس کا ہیئر سٹائل آنکھیں ہر چیز بڑی ہی پیاری لگتی ہیں یہ دنیا کی ایک فطرت ہے اور جن کو بندہ کوئی برا لگتا ہے جی وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن اس کو وہ برا ہی لگے گا یہ حقیقت ہے اور آپ کی محبت ہے بے حد شکریہ آپ میری پیاری سب سے پیاری مہن ہیں ماشاءاللہ اور آگے لگتی ہیں جی ماشاءاللہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ ویجیٹیبلز فروٹس کے پودے اگاتے ہو چھوٹے سے لے کر بڑے ہونے تک پراپر ویڈیو میں دکھاتے ہو لیکن فروٹ ویجیٹیبل بننے کے بعد توڑتے ہوئے نہیں دکھاتے ہو ایسا کیوں ہے جی بڑا ہی پیارا سوال اور بڑا ہی زبردست اے ون سوال کیا ہے آپ نے تو وہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے فارس ٹائم میں سب سے پہلے میں نے جو پودے کاشت کیے تھے وہ کیے تھے کنوں کا پودہ مالٹے کے دو پودے مالٹے کے تھے دو امرود کے تھے اور دو لیمو کے تھے مطلب لیمون ٹھیک ہے تو وہ چھے پودے جو میں نے کاشت کیے تھے وہ تھے کھانے پینے والے اور اس کے بعد جو میں نے اس کے بعد آگے کی بات بتاتا ہوں تو وہ جو میرے چھے پودے تھے وہ میری گلتی اور میری مسٹیک کی وجہ سے وہ چھے کے چھے پانچ اس میں سے بلکل کلیر سو گئے اور ایک بچا ہوا ہے جو ابھی تک بیری کے بلکل ساتھ کھڑا ہوا ہے کبھی کبھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کی نئی کمپلیں آ رہی ہیں انہوں نے نہ ہی پھل اٹھا ہے اور نہ ہی مجھ گریب نے ان کے پھل دے کے نہ ہی توڑے ہیں تو اس کے بعد جی سبزیاں جو میں نے کاشت کی تھی جس میں بھنڈی میں نے کاشت کی تھی گرمیوں میں اور کریلا بھی تھا گھی توری بلیک توری ساوی توری ایسے بولتے ہیں وہ بھی تھی اس کے بعد قدو شریف بھی تھا اور بہت زیادہ جب رش لگا ہوا تھا اس ٹائم جو میں توڑتا تھا ویڈیو میں آپ کو دکھاتا تھا کہ آج ہم کا دوشری پکا رہے ہیں یہاں سے توڑا ہے اور آج ہم بھنڈی بنا رہے ہیں بھنڈی بھی توڑتے ہوئے میں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی تھی تو وہ زیادہ عرصہ تک نہیں چل سکی اسی وجہ سے نہ ہی زیادہ عرصہ اگر وہ چلتی تو پھر واضح نظر آتا ہاں جی کہ سبزیاں مگرہ میں نے توڑی تھی آپ کو یاد ہوگا اگر آپ بلکل شروع سے بھی لوگ دیکھ رہی ہیں تو آپ کو بتا ہوگا گرمیوں میں جب میری سیٹنگ تھی تو بھنڈیا وغیرہ اپنی بھی ہوتی تھی کچھ میں لے آتا تھا کیونکہ اتنا زیادہ نہیں لگی تھی کہ بہت زیادہ جیسے ہوتی ہیں تو میری زمین تو ہے بلکل چھوٹی سی یہ تو ایزے محبت مجھے پودوں سے بہت محبت ہے اسی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے گھر میں پودے رہے اس دنیا میں مجھے سب سے جو زیادہ تقریبا ہر کسی کے اپنے اپنے شوق ہوتی ہیں کسی کو کوئی چیز کا شوق ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز کا میرے اس دنیا میں اتنا زیادہ کوئی شوق نہیں ہے چند ایک شوق ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے مجھے والی بھال کھیلیں گا بڑا شوق ہے آج بھی ہے اور میں کھیلتا بھی تھا اس کے بعد دوسرا جو میرا شوق ہے وہ ہے پودے پودوں کی کاشت کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا ان کی کیئر کرنا کوئی مرجھا جاتے مجھے افسوس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں نیو نیو پودے میں لگا ہوں اور نیو نیو پودے ان کو ساتھ ساتھ آئی مین کھیلتا ہوں بس اسے میرا ٹیم پاس رہتا ہے تو یہ بھی مجھے بہت پیارے لگتے ہیں یہ میرا دوسرا شوق اور اس کے بعد تیسرا میرا شوق تھا تھا اور ہے بھی کہ میں گھومنا چاہتا ہوں جیسے پہاڑی علاقے ہو گئے جنگلات ہو گئے سمندر ہو گئے تو جیسے پہاڑ اوپر ہوتا ہے بادل نیچے ہوتے ہیں سمندر کا پانی وہ بھی جب بہت زیادہ حرکت میں ہو یا پھر ایسے جنگل جہاں پر کوئی جانا پسندی نہ کرتا ہو خطرناک سے جیسے ہوتے ہیں اور خطرناک ترین جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر جانا خوبصورت جگہوں پر جانا یہ میرا بھی شوق ہے انشاءاللہ کہ بھی اللہ پاک نے فرصت دیا تو میں یہ اپنا شوق ضرور پورا کروں گا اس کے بعد جی تقریباً یہ باتیں ہوگی مکمل اور سب سے جو لاسٹ والا میرا بے حض زیادہ شوق ہے وہ بتا دوں چلو بتا دیتا ہوں وہ میرا شوق ہے سب سے زیادہ شوق ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے ریلیٹڈ جو بھی بندے ہوں جو بھی قریب ہوں اس میں چاہے میرے رشتہ دار ہوں چاہے ہمسائے ہوں یا کوئی بھی ہوں میرا شوق ہے کہ میں ان کو چھٹے چھٹے اپنے کاروبار بنا کر دوں اور جس پر میں عملی طور پر کام تقریباً چی مہینے سال تک کرنا سٹارٹ کر دوں گا کہ میں چھٹے چھٹے ان کو کاروبار بنا کر دوں گا اس لیے کہ دیکھیں مجھے اچھا لگتا ہے اگر ہم میں جا کر کسی کو پیسے دیتا ہوں دس ہزار دیتا ہوں بیس ہزار دیتا ہوں تو وہ کتنے دن چلیں گے پندرہ دن چلیں گے بیس دن مہینہ چلیں گے لیکن جو کاروبار ہوگا تو وہ ایک بار اگر وہ اس کو سیٹ اپ میں بنا کر دے رہا ہوں تو وہ دوبارہ کسی کا محتاج نہ رہے میرا شاہوک یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں میں ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار بنا کر دینے کا بہت زیادہ شوقین ہوں اور یہ میرا خواب بھی ہے کہ کب بتا نہیں اللہ پاک انشاءاللہ دے گا تو میں چھوٹے کاروبار لوگوں کو بنا کر بہت زیادہ دوں گا انشاءاللہ تو آپ کے سوالوں کا تقریبا عائشہ جعفری سیسٹر آپ کے سوال کا تقریبا جواب ہو چکا ہے اور کیونکہ سوال تو ہے دو سوال ہیں اور دو ایسے کمیٹس ہیں تو تقریبا آپ کا تقریبا آپ کے سوال کا تفصیلا میں نے جواب دے دیا اور آپ کے ساتھ میں نے اپنے شوق بھی بتا دیا ہے مجھے امید ہے یہ جو جواب میں نے آپ کو دیا ہے بہت اچھے لگے ہوں گے تو آپ کا بے حج شکریہ محبت ہے آپ کی آپ نے پہلے پہلے کومنٹ کیا تھا سات گھنٹے پہلے ٹھیک ہے تو آگے پڑتے ہیں جی اس کے بعد یہ ہے جی توبہ لہبہ ایسا کچھ نام ہے جی ان کی ایڈی کا سسٹر لکھتی ہے بھائی میں آپ کی بہن کراچی سے میرا تو آپ کی وائف کو دیکھنے کا بہت دل کرتا ہے کہ ہم ویڈیو میں آپ کے ساتھ بھائیوں کی وائف ہوتی ہے ان کے ہس بینڈ کے ساتھ آپ کی ویڈیو میں بہت کمی نظر آتی ہے آپ پلیز اپنی وائف کو بھی لے 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 آئے نا ویڈیو میں شہرے کو کور کر لیں ماسک لگا کے ویڈیو میں لے آئے ساتھ جی آپ کا سوال بلکل بہت ہی پیارا ہے مجھے امید ہے توبہ 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 لائبہ سسٹر مجھے امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گی اور آپ کراچی سے دیکھ رہی ہیں جی بہت شکریہ محبت ہے آپ کی اور بھائی لوگ تو کراچی آئے تھے لیکن میں نہیں آئے تھا کیونکہ میں ایسے مطلب پیچھے بھی محول کچھ اس طرح کا تھا کہ کچھ لوگوں کو گھروں میں بھی رہنا تھا جب میں کبھی آتا ہوں ایک تو میں ڈھونڈتا ہوں اپنے مطلب کے ایسے نہیں گیا ہوں جیسے گھومنے بندہ جاتا ہے یا کسی اور چیز سے کوئی نہ کوئی میں کام ڈھونڈتا ہوں کہ یہ کام اس شہر میں بیسٹ ہو جائے گا تو وہ کام کے سلسلے میں پھر آتا رہتا ہوں انشاءاللہ کبھی کراچی چکر لگا تو آپ سب کی دعائیں رہیں تو میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی کہ میں سمندر دیکھ لوں گا آپ کا سوال میں نے پڑھ دیا ہے جی اور اس کا میں جواب دیتا ہے چلوں آپ کو جی بلکل دیکھیں بھائیوں سب بھائیوں کی جو وائف مطلب میری بھاپی ہیں ساری کے ساری ویڈیو میں آتی ہیں یہاں تک ہماری سسٹر جو ہیں وہ بھی آتی ہیں ہم پانچ بھائی پانچ سسٹر ہیں جن میں سے ایک سلطان ڈکٹر سلطان کی جو امی ہے وہ بھی ایک دو ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا کسی کی ویڈیو میں میں اپنی ویڈیو کی نہیں بات کر رہا ہوں اور وہ بھی کہیں پر آئی ہیں تقریبا ہم پانچ بھائی پانچ بہنیں تقریبا سارے ویڈیو میں آتے ہیں تو اس کے بعد بات آتی ہے بہت سارے لوگوں کو انتظار ہے کہ مہیدین کی وائف کب آئے گی مہیدین کی وائف کب آئے گی ایک چیز میں بتاؤں آپ کو آج سے تقریبا ایک سال پہلے کی بات ہے میں اس حوالے سے کبھی بھی بات نہیں کرتا کہ جو ریاکشن کرنے والے جو چینل ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں بات نہیں کرتا سیدھی بات بتاؤں میں اس ذہن کا ملک ہوں کہ میں نیگیٹیو چیز نہیں دیکھتا کیونکہ اگر میں نیگیٹیو چیز دیکھوں گا میرے مائنڈ میں غصہ بیدہ ہوگا میں خود نیگیٹیو بان جاؤں گا کہ ہمارے بارے میں ایسا بولا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے تو مجھے غصہ آئے گا اور غصے سے میں کوئی ایکشن لوں گا کوئی باتیں کروں گا اس سے بندے کی اپنی ایمیج خراب ہوتی ہے جو بندہ جو کام کر رہا ہے جو ان کو سمجھ آ رہی ہے جن کو وہ اسی طرح کا کام کر رہا ہے تو جن کو سمجھ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام کیسے اب کو پتہ ہے میں نے اس بارے میں ایک چینل کریٹ کیا تھا حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ میں بلوگروں کی تعریف کروں گا اور ٹرینڈنگ پہ جو بھی بات ہوگی وہ میں اس پر کام کروں گا کیونکہ وہ ٹرینڈ والے جو ہوتے ہیں وہ چینل اچھے گروہ کرتی ہے ایک ویڈیو میں نے بنائی پھر میرے مائن میں آیا اگر ایک بندہ کسی قسم کا کسی کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے یوں سمجھ لیں کہ ایک مجرم ہے اس کو پولیس والے پکڑ کے لے گئے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں مجرم کو مجرم کہتا ہوں حالانکہ وہ مجرم نہ ہوا تو بھی میں گناہ گار ہو گیا اور اگر وہ مجرم ہے میں پولیس والوں کو پورا بھلا کہہ رہا ہوں تو بھی میں مجرم ہو گیا تو اسی کیفیت میرے ذہن میں پیدا ہوئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو گیا میں نہیں کر سکتا کیوں کہ میرا ذہن وہ نہیں ہے جو ریاکٹ کرتے ہیں جن کی جو وہ بولتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے آپ کی زبان اصل آپ کا خاندانی ہونے کا ثبوت ہے جب آپ گفتگو کر رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو باقی خود سمندار ہیں چلیں جی آپ کی بات کو لمبا نہیں کھینچتے مختصر سا کرتی ہیں کہ دیکھیں آج سے ایک سال پہلے میں چینل دیکھتا تھا کسی کیا وہ بھی ریاکٹ میں ہے تو اس میں عجیب عجیب طرح کی باتیں کی گئی تھی آئی مین عورتوں کی حوالے سے جب ہمارے بھائیوں نے بھابیوں کو لے آئے ویڈیو میں اس حوالے سے اتنی مطلب گھٹیا گھٹیا گفتگو کی جاتی تھی ایک تو یہ رزن تھا کہ انہوں نے کہا چیلنج کیا تھا میں نے کومنٹ پڑے تھے اس میں کہ دیکھنا اب پہلے اسلام بھائی کی وائف آگئی پھر اسکر بھائی کی وائف آگئی پھر اکرم بھائی کی وائف آگئی اس میں میں نے نیگیٹیو کومنٹ پڑے تھے کہ دیکھنا اب یہ لاسٹ بچہ ہے اس کی بھی وائف چند اگلے دنوں میں آنے والی ہے ٹھیک ہے وہ ابھی بھی اسی انتظار میں ہے اور ابھی بھی میں وہ کومنٹ پڑتا ہوں کہ مہیو دین کی وائف ان قریب آنے والی ہے جو کہ میں کلیئر بتا دوں آپ کو کہ اللہ نہ کرے قیام مت دعا سکتی ہے حال ہی میں آ جائے کل آ جائے پرسوں آ جائے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے وہ دعا سکتی ہے لیکن جب تک میں زندہ ہوں میری وائف ویڈیو میں نہیں آئے گی ریزن کیا ہے بتا دوں آپ کو دنیا میں کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز ہو لازمی نہیں یار مجھے لوگ بولتے ہیں کہ آپ اپنی وائف کو نہیں لے آتے آپ دوسروں کی ویڈیو بناتے ہیں احمد کی گھر والی کی ویڈیو بناتے ہو اسلام کی گھر والی کی ویڈیو بناتے ہو مطلب سب کی آپ ویڈیو بناتے ہو اپنی فیملی کے ساتھ کیوں نہیں بناتے اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام اور لازمی نہیں ہے کہ سارے لوگ جتنے بھی وائف لے کر آئے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں یا جتنے نہیں لے کر آئے وہ نا کام رہے ہیں پاکستان میں پوری دنیا میں ایسے بھی لوگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو اکیلے کام کر رہے ہیں اور ان کے ویوز اور ان کے چینل ہیں وہ ان فیملی چینلوں سے بھی کئی گناہ آگے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی تو کر رہی ہیں اچھا مان لیں آپ فنی چینل دیکھتے ہوں گے نادر بھائی ٹھیک ہے اس کا چینل آپ دیکھتے ہوں گے وہ کس کے ساتھ کرتا ہے اکیلہ کرتا ہے اچھا اس کے بعد وہ ہے دومب ٹی وی بنا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے پرنگ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی فیملی تو نہیں آ رہی ہے اس کے علاوہ ویلا منڈہ دیکھ لیں پنجاب کا سرائکی کلچر میں بہت مشہور ہے اس کی نہ ہی ما آتی ہے نہ ہی شادی ہو گی نہ ہی وائف آتی ہے کوئی نہیں ہوتا کیا وہ کام یا نہیں ہے دنیا میں لازمی نہیں ہے کہ بھائی ہوں جیسے بھی ہوں لازمی نہیں ہوتا کہ سب وہ ہی ایک کام کر ہیں دیکھیں اتنا میرا ذہن کام کرتا صرف اور صرف میں ایک چیز بتا دوں آپ کو وہ یہ ہے کہ صرف بات ہوتی ہے سرمایہ کی میرے پاس کیونکہ میری سرمایہ ہے بہت کم رہتا ہے میں اپنا گھر کیسے چلاتا ہوں کیسے اجسٹمنٹ کرتا ہوں اور میں کیسے پیسے تھوڑے تھوڑے بچا کہ میں کیسے استعمال ملاتا ہوں ان کو کربار میں کیسے انویسٹ کرتا ہوں ان کو ایسے کیسے انویسٹ کرتا ہوں یہ مجھے پتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ صرف یوٹیوب ہے ہزاروں طریقے گار ہیں پیسے کمانے کے روزی روٹی کرنے کے اور نیٹ کی دنیا میں چلے جائے نا تو وہاں بھی بہت ساری کیٹاگری ملتی ہیں جہاں سے آپ انلیمیٹڈ پیسہ کما سکتے ہیں لیکن کیا ہے ایک تو ایک چیز میں مطلب اب میں ریلیٹڈ ہوں فیملی کے ساتھ ہوں تو سب لوگ بولتے ہیں آپ کی وائف نہیں ہے آپ کی وائف کا ہے وائف کو لے آؤ وغیرہ وغیرہ ٹک ٹوک پہ چلے جائے اتنا ما شاء اللہ بہت زیادہ لوگ ارنے کرتی ہیں اکیلا بندہ بیٹھ کے کرتا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں نا ایسی اکیلا بندہ بیٹھ کے کرتا ہے نمبر ٹو آپ ٹرنڈنگ پہ چلے جائیں وہاں پر کافی سنا اکیلا ایکس اور بینانس اور بہت ساری ایسی ہے ایپ جو ویب سائٹ ہیں جہاں پر آپ انویس ٹرنڈنگ کرتی ہیں ٹرنڈنگ سے بہت سارے لوگ کم آ رہی ہیں ہم اس کو ذریعہ معاش نہیں بنا سکتے میرے گھر کا محول ہے جیسا سسٹم ہے چل رہا جتنا ارنڈنگ میرے بھائی لوگ کر رہے ہیں اکرام بھائی کر رہے ہیں اسلام بھائی کر رہے ہیں اسگر بھائی کر رہے ہیں ان کے برابر برابر میں ارنڈنگ کر رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ایسا ہی دوسرا اپنی وائف کو لے ہوں ایک سب سے بڑا جو ریزن میں بتا دوں یہ اگر میں اپنی وائف کو لے تو ایک بہت بڑا نیگیٹی پیغام جاتا ہے وہ یہ کہ میری گھر والی عالمہ ہے اور وہ بچوں کو صبح صبح پچیس سے تیس بچے صبح صبح آکے قرآن پاک پڑھتے ہیں اگر میں ان کو ویڈیو رکھ کر ایک عورت نے یہ کام کیا تو آپ نے مدرسہ پڑھ کے کیا کرنا ہے وہ بچوں کو بولیں گے وہ عجیب عجیب طرح ایک نیگیٹی پیغام جاتا ہے اسی وجہ سے میں نیلہ تھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ روزی دیکھیں اللہ پاک کی ذات دینے والی ہے اور لازمی نہیں ہے کہ میں نے وہ بھی دیکھ ہے جو فیملی آ کے بھی نا کام ہیں اور وہ بھی میں دیکھی ہیں جو فیملی کے بینا بھی کام یاب ہیں تو میرا یہ ذہن ہے یہ میرا منہ ہے کہ اللہ پاک جو میرے نصیب میں اس نے لکھا ہے وہ ایسے ہی دے گا جیسے ابھی میں چل رہا ہوں باتیں مہر لمبی ہو گئی ہیں اور اس بات کا ویسے بھی میں کافی بار جواب دے چکا ہوں کام میرے میں بھی جواب دے چکا ہوں کہ میں اس کو نہیں لینا چاہتا اور نہ ہی وہ آئیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد جی ایک پہنچ گیا جی کمنٹ باکس میں تو سسٹر آپ کو تقریبا پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ریزن ہے کیوں نہیں لاتے بھلے کمی ہے لیکن میں اس کے علاوہ بھی میرے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو میں کرتا ہوں الحمد اللہ اور نیکسٹ میں نے بتایا تھا کہ آج سے لے کر بہتر سے بہتر نظر آئے گا آنے والا وقت اور آگے پڑھتے ہوئے ایک اور کمنٹ سے آ 28 منٹ پہلے تقریبا 28 منٹ مجھے 20 منٹ کی ویڈیو ون گئی ہوگی سلام بھائی اللہ آپ کو بہت رقی دیں بہت محنت کرتے ہیں آپ ویڈیو پہ جی محنت تو کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ہی کچھ مل دائے جس نے کمنٹ کیا تھا سوری یہ جس نے کمنٹ کیا ہے یہ وقاس احمد ایڈی کا نام ہے اس کے نیچے جی جس نے میری وائف کے برے میں کمنٹ کیا تھا اس کے نیچے ایگری باتیں تھی اب میں چاہوں گا کہ صرف اور صرف چند ایک کمنٹ میں ایڈ کر دوں دوستوں کے اپنی بہنوں کے انہوں نے اب بھی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس پر انہوں نے کیا تفسرہ کیا ہے تو جی یہاں پر 35 منٹ پہلے اسی ویڈیو پر کمنٹ فلکائی پڑھوں یا جو بھی پڑھوں وہ الگ بات ہے وہ لکھتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام کٹز اور آگے انہوں نے دل بھی بیجی ہے ماشاءاللہ بچوں کے لئے لکھتی ہے پاکستان is the best مطلب پاکستان بہترین ہے اور بہت اچھا ہے ہمارے ملک کی طریف کیا اپنے شاید آپ بھی ادھر کی ہوں گی لکھتی ہے آپ کبھی بھی چار سے زیادہ مسافروں کو نہیں اٹھا سکتے ان لنڈن لنڈن میں تو جی واقعی صحیح بات ہے ہم پاکستان میں تو ماشاءاللہ فل لوڈ کر کے اٹھارہ اٹھارہ لوڈ ہوگے پندرہ لوڈ ہوگے دس لوڈ ہوگے جتنے لوڈ ہو جاتے ہیں ہم لوڈ کر کے لے جاتے ہیں دوسرا جی انہی کا کومنٹ ہے سلام بھائی وَلَكُم وَسَلَام نائس ویڈیو لَو یور پلانٹس بولتی ہے کہ بہت بہترین ویڈیو ہے بی بی صدیق کے لیے بہت زیادہ پیار کا کہہ رہی ہے بہت شکریہ اور اس کے بعد لکھتی ہے ماشاءاللہ امی جان کے لیے بہت دعا بہت دعائیں الحمد اللہ ابھی بہتر ہو رہی ہے جی بالکل آپ کا بہت شکریہ محبت ہے آپ کی امی جان کے لیے دعائیں کی اور باقی کا کمیرز بھی میں نے آپ کا پڑھ دیا ہے آپ کا نام کا مجھ نہیں پتا لیکن فلائی کا ہی لکھا ہوا ہے میں نے آپ کا نام پڑھ دیا ہے اس کے بعد ایک اور کمیٹ آیا ہے ایک گھنٹہ پہلے لکھتے ہیں جی یہ ہے کوئی رومن رومن سادات یہ لکھتے ہیں فضول بکواس کرتے رہتے ہو جی تھانک ی سو مچ محبت آپ کی ارے آپ نے ایسا ہی بولا واقعی صحیح بات ہے آپ کی دیکھ میں بیٹھا ہوں فضول کی بکواس ہی کر رہا 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 تو چپ ہی ہو جاتا ہوں جی وہ کہہ رہا ہے کہ رہی ہیں فضول بکواس کرتے رہ تو دو منٹ ویٹ میں چپ کر جاتا ہوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور جو برا کرنے والا اس کے سامنے جس پر برا کیا جا رہا رہا وہ اگر مسکر آدھے تو سامنے والے کی بس چھوڑے اوقات دو کوڑی کی جو میرے ساتھ کبھی برا ہوتا ہے تو میں مسکر آدھتا ہوں الحمد اللہ آگے ہے یہی یوزر ہے اب ان کا نام یہاں پر شونی ہو رہا ہے لکھتے ہیں والا السلام جی تینکیو زومج اس کے بعد ابوبکر فیملی ویلوگز نے بہت سارے دل بھیجی ہیں اور ساتھ میں محبت بھرے ایموجی بھی بھیجی ہیں اس کے بعد یہ سدھرا ویلیج لائف لکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش اور سلاوت رکھے آمین سمہ آمین رب بہت شکریہ آج کی جو ویڈیو تھی اس پر بس یہی کمنٹ تھے اور دوسرے جو کمنٹ ہیں وہ میں پڑھ چکا ہوں جو پوسٹ پہ لگائے تھے تو پوسٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے یہ میں نے پوسٹ لگائی تھی تو تقریبا میں نے تقریبا سارے ریپلائیاں دی دی ہیں اور وائف کی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ان کی انٹری کب ہونے والی ہے تو جب تک آپ بھائی معیدین زندہ ہے تو نہیں ہو سکتی اور اللہ نہ کرے خیامت آگئی تو پھر اس ٹائم میں بہت پوری دنیا ایک دوسرا کے سامنے ہوگی جہاں پر نفس نفسی کا عالم ہوگا جو عمل ہم اکٹھے کرے ہیں انہیں کا حساب دینا ہوگا کسی کو ہوش نہیں ہوگا یہ کس کی بیوی کس کی بہن کس کا بیٹا کس کا باپ کس کے دوست کس کے یار سب کچھ ختم ہونے والا ہے انقریب یہ حالات بن بھی چکے ہیں کہ جتنی بھی نشانیاں تھی تقریبا تقریبا پوری ایک ایک کر کے بلکہ بڑی سپیڈ کے سار پوری ہوتی جاری ہیں بہتر یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے اوپر گندے گندے الفاظ پھینکنے کی بجائے اللہ پر سے توبہ کرے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر گندگی پھینکتے رہیں بلکہ ہمیں اکل کرنا چاہیے ہمیں اپنے آنے والے کل کے بارے پہ سوچ نہ چاہیے سو مجھے دے اجازت کیونکہ سردی بھی ہلکی ہلکی لگ رہی ہے اور نزلہ زکام اور بخار بھی آج مجھے ہے تقریبا نائٹ میں بہت زیادہ ہونے والے کیونکہ مجھے پتہ چل جاتا ہے خانسی ہوتی نائٹ میں بہت تیز بخار رہتا ہے مجھے اپنے دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے دعائیں ضرور کرنی ہے میرے حق میں ابھی ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ابھی مجھے اجازت دیں اور جن جن کے کومنٹ میں نے نہیں پڑھے نیکسٹ ٹائم اگر میں اس طرح کوئی پوسٹ لگا اور وعدہ کروں گا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور کبھی پھر آپ کے جب کوئی ایسا محول بنے گا گا جس پر بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہوں گے اسی ٹائم میں پوسٹ لگا گا آپ نے کومنٹ کر کے اپنے دل کی جو بھی بات ہوگی آپ نے بتانی اور میں آپ کے سوال کے جواب ضرور دوں گا ٹھیک ملیں گے نیکس اللہ حافظ